موسیقی 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 لگا دی گئی تھی ٹھیک ہے جی تو اس لئے آپ کا نیوز میں بھی آیا تھا تو جنرلی یہ مانا جاتا ہے کیا تھیوری کیا ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کیا اپروچ رہتی ہے ہاں پر لوگوں کی کہ اس پیریڈ میں اس تحار کے ٹائم یہ مانا جاتا ہے کہ جو مدر ارث ہوتی ہے وہ منسٹریٹ کرتی ہے اور خود کو پرپیر کرتی ہے آنے والی اگری کلچر ایکٹیوٹیز کے لیے کہ جہاں پر مونسون آنے والا ہے مونسون آئے گا جو اگری کلچر ایکٹیوٹیز ہیں ان کو اور زیادہ وہاں پر بوسٹ ملے گا اچھی ویلڈ یہاں پر ہو سکے تو اس لئے مدر ارث وہاں پر خود کو پرپیر کرتی ہے اب کب سے اس کی پرپریشن شروع ہو جاتی ہے کب سے منانا شروع کر دیتے ہیں تو میتھنو سکرانتی کے ایک دن پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے دو دن بعد تک یہ چلتا ہے مطبع ٹوٹلی آپ کے تین دن تک یہ تحار منایا جاتا ہے primarily یہ ایک تحار اس طریقے سے بھی مانا جاتا ہے کہ جو اس دوران unmarried girls ہوں گی تو انہیں پرپیر کیا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کافی unique طریقے کا تحار ہے اس طریقے کے ہمارے جتنے بھی states سبھی میں ہی اس طریقے کی unique تحار منائے جاتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے سبھی کی ایک list compile کیجئے اپنے notes میں تاکہ جب آپ کا prelims کا سامنے نزدیک آئے تو آپ ایک thorough revision کرتے ہوئے ایک sufficient آپ کے پاس knowledge ہو اس topic سے related تاکہ اگر آپ کو exam میں question آئے تو آپ easily اسے attempt کر سکیں ٹھیک ہے جی simple سا question تھا بڑھتے ہیں انگلے question کی اور تو یہ ایک image ہے کہ کس طریقے سے تحار منائے جاتا ہے second question دیکھتے ہیں بات ہو رہی ہے ویجنگر rule کی culture سے related کہ یہاں پر آپ کو کچھ statement دی گئی ہیں 3 statements ہیں پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون کونسی correct ہیں آپ کو بتا رہا ہے true کونسی ہیں تو 3 statement 4 codes دی گئے ہیں آئیے question دیکھتے ہیں تو پہلی statement میں کہہ رہے ہیں جو chief characteristics ہیں ویجنگر architecture کے وہ ہیں construction of tall raya gopurams ٹھیک ہے جی second میں کہہ رہے ہیں many among shrines آپ کے add کیا گئے تھے جو کی already existing temples ہے وہاں پر اور third میں کہہ رہے ہیں the bull was the most common animal to be depicted on the pillars 3 statements آپ کو یہاں پر دی گئی ہیں پوچھا جا رہا ہے ان میں سے کون کونسی correct translated 4 codes آپ کو یہاں پر provide کیا گئے ہیں تو بہت ہی ایک simple سا fact بھی اگر آپ کو پتا ہو ویجنگر کا جو art and culture تھا کس طریقے سے وہاں پہ architectural style follow کیا جاتا تھا تو بہت easily آپ اس question کو solve کر سکتے ہیں ویڈیو pause کیجئے correctly mark کیجئے پھر ہم discuss کرتے ہیں اس question کو تو یہاں پر جو third statement میں بات ہو رہی ہے کہ bull آپ کا سب سے common animal تھا جو کہ depict کیا گیا تھا pillars پر تو یہاں یہ statement آپ کی غلط ہے basically bull اگر ہم بات کریں کہ جو pillars پر بنایا جاتا تو بہت ہی کم ایسے pillars تھے اور سب سے جارہ جو famous جو pillar تھا وہ آپ کا ashokan pillars میں سے ایک تھا ٹھیک ہے جی تو وہاں پر bull کی craving کی گئی تھی بلکی جو آپ کے ویجنگر rule میں جو architecture رہا ہے جو وہاں پر آپ کے pillars بنائے گئے ہیں اس میں bull کی cravings نہیں ہوئی تھی وہاں پر option a ہی یہاں پر correct بنتی اور وہی یہاں پر آپ کی correct option b ہے تو بات کریں پہلی statement کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ چیف characteristics تھے ویجنگر architecture کے وہاں پر رایا گوپورمز کی construction کی جاری تھی پر پیرامیڈ گوپورمز رہتے ہیں جو آپ کے گوپورمز رایا یہاں جتنے بھی already existing temples تھے تو امن شرائن کی construction بعد میں امن شرائن کو بعد میں امن ڈیمپل میں ایڈ کیا گیا اور کیا خاص بات ہے جیسی کہ آپ کو پتہ یہ ویجنگر architecture کے بارے میں ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں amalgamation ہے مکشٹر ہے آپ کے چھول کچھ بیسک بیسک پوائنٹس جو کہ آپ کو پتہ ہونے ضرور ہی یہاں پر explanation بھی آپ کو بتائے گئے ہیں جیسی کہ ہم نے بات کی ہر سکتے question ہے بات ہو رہی ہے منی پوری سن کرتنا کے بارے میں سن کرتن بھی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین statement آپ کو دی گئی ہیں پوچھا جا رہا ہیں پر کہ کون کون سی correct ہیں پہلی سیٹ میں دیکھتے ہیں یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک سانگ اور ڈانس پرفارمنس ہے یہ سیکھن میں کہتے ہیں کہ بھگوان کرشن جی کے جو وہ روپ لیتے تھے جی رہا تھا تو اسے وہ پر نرے کرنے کے لیے یہ پر فارمنس وہاں پر پر فارم کی جاتی تھی تین سٹی سٹی جو ہم نے tips اور tricks آپ کی discuss کی ہیں پہلے بھی premix میں کس طریقے سے آپ options rule out کر سکتے ہیں ویڈیو pause کیجئے پھر ہم discuss کرتے ہیں اس question کو یہاں پر بات ہو رہی ہے سیکنڈ سٹیٹمنٹ میں ٹھیک جی کی سیمبل آر دا only اب یہاں only لگا دیا گیا تو ایک limitation لگ گی ایک طریقے کی extreme statement یہاں پر بن گی صرف اسی طریقے کی musical instrument آپ کے اس performance میں use کیا جائیں گے تو اگر جو ہم نے بات کی ہے tips and tricks کہ کھیں پہ بھی اگر آپ extreme statement آتی ہے اور آپ کو question کے vارے میں نہیں پتا but still you want to attempt کیونکہ آپ دائرے میں ہیں cut-off کے تو وہاں پر آپ extreme طریقے کی statements کو rule out easily کر سکتے ہیں ٹھیک جی اور ویسے ہی یہاں پر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس دوران آپ کے یا اگر ہم بات کریں اس particular dance form میں آپ کے symbols use نہیں کیا جاتے بھر formers رہیں گے وہ بھگوان کرشن کی جو lives or deeds رہیں گے اسے narrate کرنے کی وہاں پر کوشش کریں گے ٹھیک جی typical performance ہے کچھ drummers رہیں گے کچھ singers رہیں جو کی ایک circular formation میں perform کرتے ہوئے وہاں پر جتنے بھی devotees رہیں گے سب چیزیں narrate کریں گے اور devotees بھی رہیں گے وہ بھی circular form میں بیٹھیں گے تو یہاں پر کچھ خاص بات یں ریٹیل تھی اس طریقے سے اگر آپ کوشش کرنے کی کوشش کریں جہاں پر آپ آپ کی سٹیٹمنٹ یا آپ رول آٹ کرنے کی کوشش کریں تو بہت ایزیل آپ اپنے فائنل answer تک پہن سکتے ہیں بہت کوشش کیجئے کہ آپ کو ہر ایک topic کے بارے میں اتلیس اتنی knowledge تو ہو کی آپ exam میں اگر کو کوشش نہ تو وہاں آپ اچھا attempt دے سکیں تو basic سی image ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے circular formation میں perform کی جاتی ہے dance form اگلے question کی اور بڑھتے ہیں fourth question 2016 کا یہ question ہے تو دو historical places کے بارے میں یہاں options آپ کو دی گئی ہیں پہلی statement دیکھتے ہیں کہ دونوں پہلی بات کہ رہے ہیں کہ same period میں یہ بنائے گئے ہیں second میں کہ رہے ہیں کہ دونوں belong کرتے ہیں to the same religious denomination اور third میں کہ رہے ہیں both have rock cut monuments بہت ہی simple سا question ہے تھوڑھا آپ سوچیں ان دونوں چیزوں کے بارے جنت مہاب بلی پور مہاب کا temple ہے کہ کیا distinctive features ہیں ان دونوں structures کے کس طرح نے بنائے گئے تھے تو بیسی بیسی سے facts پہ retain رہیں گے دماغ میں تو آپ بہت easily اس question کو solve کر سکتے ہیں ویڈیو pause کیجئے پھر مہاب بلی پور مہاب بلی مہاب بلی بلی سی بلی سی تب اس time period کے دون آنی وہاں پر تیار کیے گئے تھے مہاب بلی پور مہاب سی 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 راؤ اے بنایا گیا تھا تو بہت ہی considerable difference ہے time period کے بیش میں آپ easily option کو rule out اگر آپ ان جگہوں پر گئے ہیں تب تو بہت easy ہے آپ کے لئے بتانا کہ یہ correct ہے یا incorrect ہے بہت اگر آپ نہیں گئے ہیں تو آپ خودی کے ادھار پر بی option یہاں پر ہماری سب سے correct option بنتی ہے بہت simple سا question تھا کچھ چیزیں اگر آپ پتا ہوں کہ ہر ایک topic کے بارے میں تو اسی طریقے سا بیزرلی solve کر سکتے ہیں اس طریقے questions کو جیسے کہ آپ یہاں پر detail explanation میں دیا گیا ہے جو جو important points related کہ یہاں کی جو paintings ہیں وہ depict کرتی ہیں colorful buddhist legends and divinities within expressions and vitality that is unsurpassed in Indian art اور یہ جو caves ہیں یہ designate کی کر thi as a unesco world heritage site in 1983 ٹھیک kilometers from the south Indian city of Chennai to basically اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ یہاں پہ دو طریقے کا temple ہے and second one is ratha cave temple in دونوں سے related آپ یہاں پر details دی گئی ہیں basic details ہیں کچھ points ہیں جو آپ کے لئے important ہے پہلی بات کی کون سا temple کون سے king دورہ بنایا گیا کس کے role کے دوران یہ بنائے گیا جس پہ بات کریں رہا تو پلوا king تھے نرسیمہ ان کے دورہ تیار کیا گیا تھا اور وہیں اگر ہم شو temple کے بارے بات کریں تو بیسیکل یہ بھی جو رات سیمہ جو رول چل رہا تھا اس دوران تیار کیا گیا تھا تو بیسیک بیسیک چیزیں ہیں کہ وہاں پر آرطی اتاری جاتی ہے تو وہ آپ کے وشنو اور شیف جی ہیں تو بیسیک بیسیک سی پوائنٹس ہیں جو کہ آپ پتا ہونے ضرور ہی ہیں اس ترکے کے architecture سلیٹڈ ٹھیک جی last question کی اور بڑھتے ہیں پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں کون کون سی incorrect ہیں اب یہ جو derivative ہے correct incorrect کا بہت ہی ڈھنگ سے بہت ہی بارکی سے exam میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے last conclusion کیا نکالا جا رہا ہے کہ correct statement کے بارے بارے بات ہو رہی ہے کیونکہ اگر آپ یہ چیز ڈھنگ سے نہیں پڑھیں گے آتی ہوئی statement بھی وہاں پر آپ غلط کر دیں پڑھتے ہیں پہلی statement کے بارے میں بارے 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 فوکس کرتا on the worship of an abstract form of God second نکالا بھکتی بارے on the worship بھکتی اور نرگونا بھکتی بارے بات ہو رہی ہے سگونا کی ہو سرب گن کی سب تری بیوٹ وہاں پر present رہیں گے نرگونا کی ہو بھکتی میں بھگوان کے ایک روپ کو مانا جاتا ہے اور پھر اس کو worship کیا جاتا ہے نرگونا بھکتی میں کی ہو گا کی وہ کسی روپ کو وہاں پر consider نہ کرتے ہوئے جو abstract form ہے god کی اسے وہاں پر worship کرتے ہیں تو دھیان سے دیکھیں تو یہ دونوں ہی statements جو ان کا meaning ہے وہ interchange کر دیا گیا ہے اور اسی کے ادھار پر دونوں statements incorrect ہیں ٹھیک جی explanation میں چیزیں سمجھ لیتے جتنے بھی آپ کے historians رہتے ہیں بہت easily وہ ہمارے بھکتی traditions کو classify کرتے ہیں ان دو broad categories میں Saguna and Nirguna جی Saguna جیسے ہم نے بات کی God کی ایک particular form کو یا ہم کہیں Vishnu incarnations والی جو forms رہتی ہیں انہیں یہاں پر worship کرتے ہیں Nirguna بھی اس طریقے سے اگر ہم بات کریں تو یہ form میں نہیں مانتے یہ without form ایک abstract form میں belief کرتے ہیں God کی اور اسے worship کرتے ہیں تو اس طریقے سے اگر پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے important ہے exam point of view سے ठीक جی तो आज की जितने भी हमारे 5 questions रहे उसमे हमारा current affairs भी cover करने के हमने कोशिश की है ठीक आप previous year questions अगर आप को कैसे जितना आप प्राक्टिस करते रहेंगे उतना ही आप के लिए यहां पर बेनिफीशल रहेगा So that will be all all the very best